اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے ناظرین امیدہ خیر وافیس ہوں گے یہ ویڈیو خواتین کے لئے ہے استحاضہ یا کسرت حیز کسرت حیز ایک بات یاد رکھیں جب آپ کا خواتین کا گلینڈولر سسٹم بہت زیادہ متارک ہو جاتا ہے یا جسم کے اندر بعض دفعہ خوشکی اور گرمی کی انتہا ہو جاتی ہے تو حیز کا خون حد سے زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں آپ کے گلینڈولر سسٹم جو ہے غدی نظام اس کا بھی عمل دخل ہے اور آپ کے ازلات کا حد سے زیادہ متارک ہو جانا اس نچھوڑ کی کیفیت سکیڑ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے رتوبات خوشک ہو جاتی ہیں رتوبات تو پہلے ہی خوشک ہو گئی یا نکل گئی بکیرہ جاتا ہے خون پھر وہ خون بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور استحاضہ بیسک یہ غدی ازلاتی یعنی گرم خوشک مزاج میں ہوتا ہے استحاضہ ایک حدیث کا مفہوم ہے مفہوم بیان کرتا ہوں کہ شیطان یا جن جو ہے وہ عورت کے رحم میں اپنی ایڑی کی ایڑی مارتا ہے اس کو زخمی کر دیتا ہے تب بھی یہ کیفیت یہ نظر بس سے بھی ہو جاتا ہے اس کا علاج رکیہ یعنی شرع دم ہے آپ وہ سنیں صبح شام کے ذکار کی پابندی کریں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد آجتالکرسی آخری تین کل پڑھیں اور سب یہ فاقہ اللہ کی فضل و گرم سے اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک دوائی بتانے لگا ہوں ہمارا اس ایریا میں نا یہ ملکوال ہے تحصیل ملکوال ملکوال کے ساتھ ایک گاؤں اس کو کہتے ہیں کلس شریف کلس کلس شریف تو وہاں پر ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ خان کا ہے اس کو کہتے ہیں پیر آف کلس شریف کہتے ہیں ان کو پیر سیدن شاہ کے نام سے مشہور ہے ان کے ایک خلیفہ تھے انہوں نے یہ نسخہ مجھے انعید کیا تھا تو میں نے کہا آج یہ راز بھی آپ کی نظر کر دوں تاکہ جو بلکل وہ پیر آف کلس شریف تھے نا بڑے پائے کے طبیب بھی تھے اور جو بندہ نیک کام کرتا ہے نا جی اچھے کام کرتا ہے اللہ اس کو عجر بھی دیتا ہے وہ فی سبیل اللہ دعائیوں بھنٹا کرتے تھے فی سبیل اللہ آئیے لے جو تین پڑیاں یہ جو چھ پڑیاں لے لو بنوالو وہاں سے جا گی ڈسپینسری سے کھاؤ اللہ باگرحمت والا معاملہ کریں گے جن خواتین کو استحاضہ یا کسرت حیض بہت زیادہ تنگ کرتا ہو ان کے لئے یہ نسخہ اور یہ اپنی مثال آپ ہے نسخہ بڑی راز کی پاس ہے جو آپ کی نظر کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو اس کو نوٹ کر لیں اور میں یہ کہوں گا کہ جو طبیب حضرات ہیں نا اس سے روپے نا کمائیں زیادہ وہ احتیاط سے صدقہ جاریہ بھی کریں تاکہ جن بزرگوں نے یہ صدقہ جاریہ کیا ہے ان کی روح کو بھی اس کا عجر ملے اور جس بندے نے مجھے بتایا اللہ باگر اس کو بھی عجر دیں ٹھیک ہے تو نسخہ کی طرف آتے ہیں تین اجزاء پر مشتمل سادہ سا نسخہ ہے ایک ہوتی ہے لودھ پتھانی یہ نا ٹکڑے سے ہوتے ہیں لکڑی کے چھال ہے درخت کی لودھ پتھانی دوسری چیز ہے گل دھاوہ دھائے کے پھول بھی اس کو کہتے ہیں دھاوے کے پھول بھی کہتے ہیں چھوٹی کلیاں سی سرخی مائل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور تیسری چیز ہے گیرو سرخ رنگ کی مٹی ہوتی ہے یہ اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے گل دھاوہ اور اللہ آپ کا بھلا کرے گیرو اور تیسری چیز کا میں نے نام کہہ لیا جی میں بھی بھول گیا ہوں دھاوے کے پھول لودھ پتھانی دھاوے کے پھول اور گیرو اچھا یہ تین چیزیں برابر بزن لے کے ان کو گرائنڈ کر لیں بری کر لیں ساف سترا کر کے ان کو بری کر لیں اچھا اس کی مقدار خوراک ہے دو گرام کتنی دو گرام ایک وقت میں اگر عمر تھوڑی ہے تو ایک گرام بھی کر لیں شربتِ انجبار کے ساتھ شربتِ انجبار کے ساتھ اگر وہ نہیں ملتا پانی کے ساتھ ہی لے لیں تیسری سے چوتھی خوراک کے اندر ہی استحاذہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے وہ جو داگ لگتا ہے بلڈ کا اور اللہ کی رحمت سے اگر کسرتِ حیز کی کیفیت ہو وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے در کرے تو یہ نسخہ آپ کی نظر کرنا تھا امید ہے انشاءاللہ آپ اس وقت عمل کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھاک سب کو اپنی افضل پناہ میں رکھیں جزاک اللہ خیرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ